مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی اس میں ہر انسان کی آخری منزل ہے جو کی جنت ہے یا پھر جہنم لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہے کیا کم و بیش تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے جو کی جنت کی صورت میں ہوں گے جہاں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے عمل کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے آزاب دیں گے جو کی دوزخ کی صورت میں ہوگا جہاں وہ تکلیف دے زندگی بسر کریں گے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و احدیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں جنت کی جڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی جنت میں بھوک اور بیاس نہیں ہوگی اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشن کی لباز پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزہ کریں گے اہل جنت اکل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پیئیں گے اہل جنت کے لئے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوہ تک نہیں ہوگا اب چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جنت میں بیماری بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی اگر جنتی عورت اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور اس کی ساری فضاء کو خوشبو سے موطر کر دے جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں اس کا گارہ تیز خوشبو والا مشک ہے اس کے سنگریزے موتی اور یاکوت کے ہیں اور اس کی مٹی زافران کی ہے جنت کے سو درجات ہیں ہر درجے کے درمیان زمین و آسماء کے برابر فاصلہ ہے جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین و آسماء کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گڑ سوار سو سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے عوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسماء کے ستاروں کے برابر ہوگی اب اللہ پاک کے غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملائزہ فرمائیں جہنمیوں کے لئے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالے ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے جہنمیوں کے لئے آگ کا اوڑنا اور آگ کا بچھونا ہوگا جہنمیوں کے لئے گرزموں میں توق ہاتھوں میں زنجیرے اور پاؤں میں بیڑیاں پینا کر آگ میں گسیٹ آ جائے گا جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ سہود پر چڑھا دیا جائے گا جہنمیوں کو پینے کے لئے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ کا آمیزہ دیا جائے گا غلیز اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو مو سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بونڈ ڈالے گا بدمزہ بدبودار کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لئے دیا جائے گا جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لئے لوہے کی غرض ہوں گے جہنمیوں کو تنگ و تاری کوٹریوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنہ کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی جہنم کے بارے میں چند حدیث مبارکہ بھی ملائزہ کر لیجئے جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی چالیس سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی چالیس سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا جہنمی کا ایک دانت اوخت پہاڑ کے برابر ہوگا جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بھائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکے جہنم میں کافر کے دو کندوں کا درمیانی فاصلہ تیز روز سوار کی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا جہنم کی خال کی مٹائی بیالی ساتھ تقریباً ترے سٹھ فٹ ہوگی جہنم کو قیامت کے روز کھینج کر آنے کے لیے چار عرب نوے کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے جہنم کی گرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل ستر برس تک گرتا چلا جائے گا جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر ستحارف ہے جو ہم نے پیش کیا اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رحمت میں زگا دے اور دوزخ کے آزاب سے پناہ دے آبین یارب العالمین